ریسم اتبادن کے معاملے بھارت چین کے اور دوسرے اسطحان پر ہے یا ہر قسم کا ریسم پیدا ہوتا ہے اس چھیتر میں پچاسی لاکھ سے ادھک لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ریسم اتبادن کے چھیتر میں سمبھاوناوں کی کوئی کمی نہیں ہے آج ہم آپ کو ریسم اتبادن سے جڑے ایک ایسے سکس کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی کوششوں سے ہجاروں گرامین محلاؤں کے علاوہ سیکڑوں کسانوں کو آندھنی کا ایک بہتر جریہ دیا ہے یہ کہانی ہے دلی کے رہنے والے کنال وید کی جو ریسم اتبادن کے فاؤنڈر ہیں ریسم ستر کا دائرہ آج جھارکنڈ کے علاوہ بیہار، آندھرپردیس، چھتیسگڑ، آسام جیسے چودہ راجوں میں فیلا ہوا ہے ان کے ساتھ پھلال بارہ ہزار سے ادھک محلائیں جڑی ہوئی ہیں وہ بتاتے ہیں انہوں نے اپنے کام کو مسینوں کو بنانے سے شروع کیا تھا لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے ریسم کی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے کسانوں کو پروتسائیت کرنا شروع کر دیا بتاتے ہیں ہم نے آدھی واسی کسانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ ریسم کی کھیتی سے ان کی اے پرمپراغت حصلوں کے مقابلے کئی گناہ زیادہ ہو سکتی ہے آج ہمارے ساتھ تین سو سے ادھک کسان جڑے ہوئے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں ہماری یوجنا محلاؤں اور کسانوں کو آٹھ نرورت بنانے کی ہے اس لئے ہم ان کا اتباد خرید کر کہیں بیچنے کے بجائے انہیں خود ہی بیچنے کے لیے سکھا رہے ہیں اس لئے ہم انہیں بس خریدداروں سے ملا دیتے ہیں پڑھئے یا پریرک کہانی صرف دویٹر انڈیا کے ساتھ پڑھے یا پڑھے یا کسانیں این ہے ہر ہر ہے